موسیقی 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 جو پھر کام کو پرابت کی پرحلال جی نے بھگوان نارائن کو پرابت کیا اور وہ ہرنے کشف کے راج کے راجہ بن گئے اور رتی نے کام کو پرابت کر کے کرشن بھگوان کی اس ارندہون میں اوہ آنندہ پرابت کیا ایسی کونسی سادنہ ہے تھی ایسی کونسا ویدھان تھا جو کرنے کے بعد وہ لوگ سریشت کہلائے تو اس سادنہوں میں تین پرکار تھا ہولی کا نے جو سادنہ سمپر نے کی دی اس انسار میں وہ جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے اب پیچھے کیا ہوا اور اب کیا ہوگا اس کو اس سادنہ کو کرنے والی ہولی کا کہلائے جاتی تھی اور کہتے ہیں کہ آج کے دن تم کرنے پشن سادنہ کرنے کے لئے ایک لاکھ جب کرنا یا پانچ دن دس دن گیارہ دن سادنہ کرتے ہیں لیکن آج ایک دن ہولی کا کے دہن کے بعد کرنے پشن سادنہ سمپر نہ کرتے ہیں پانچ مرہ گیار مرہ تو تمہاری جیون کا آگے آنے والا کل اور آج کا دن اور پشلا دن اس کا نیان تم پرابت کر سکتے ہو یا ہولی کا نے آشروعات دیتے ہوئے ان معنووں کو کہتا جو چرممڑی اپنی جلا دیتے ہیں تو ان کو ہر ایک معنو آج اچھوک ہے کہ کل میرا کیا ہوگا میرے بچے کا کیا ہوگا میرا گھر کا کیا ہوگا میرا ویاپار کا کیا ہوگا میرا دھن کا کیا ہوگا یہ جنتہ ہر ایک کو بنی ہوئی اور اس بھوتکتہ کو پرابت کرنے کے لئے کہ ہم کہیں نہ جائیں اور اس کرن پشاشنی سادنہ کو سمپن نہ کریں آج کے دن سمپن نہ کرتے ہیں تو کبھی بھی آپ کو کسی بھرشنے کا اتر جاننا ہو تو ایک آن کے لکڑی پی کے اوپر گلال ڈال دو اور کرن پشاشنی کا منتر اپنے انگلی سے ہی اس کے اوپر لگ دو اور ایک مالا کرن پشاشنی کا منتر کرتے ہوئے اس کو اس آن کے پٹے کو اپنے سرہانے رکھ کر کوئی بھی پریشن کرو میں گیارنٹی دیتا ہوں آپ کے پریشن کا اتر رات میں ہی مل جائے گا کیونکہ یہ سادنہ میں نے سمپر نہ کی ہے اور وہ حولی کا کے دن ہی وہ صدب ہوتی ہے آئیسی ہی سادنہ رتی کامدیو کی پتنی ماتا رتی نے انبھو کیا تھا کہ میرا پتی کب جن ملے گا میں کب اسے دیکھوں گی اور میں کب اس سنسار میں اس آنند کو پرابٹ کر سکتوں گی مجھے کیا کرنا ہے کھرشن نے تو کھرشن کی جن ملے گا آپ نے دیکھا تھا بڑے بڑے باغل ان کی ماتا پتہ جیل میں ان کو باہر آنا کھرشن کا جن مہونا کھرشن بڑے ہونا گوگونا اور یہاں رتی بھٹک کی بھی دیکھ رہی تھی کہ میرے پتی کا جن ملے گا میں کب ان کو دیکھ سکوں گی تب وہ مطنگ کی کنیا ماتنگی دیوی کی پاس گئی اور مطنگ مہونی کو کہا یہ مطنگ مہونی کچھ تو بتاؤ کہ میرے پتی کب جن ملیں گے انہوں نے کب شریع دھان کریں گے اور میں اس آنت کو پرابت کر سکوں گی وہ بار بار سبی کو پوچھتی لیکن شیو جی کے دہن کرنے کے بعد کسی کو یہ نہیں ہوا کہ وہ اس بات کو کہنے سکے گی کہ کام کب جن ملے لینے والے ہیں رتی بھاریاں ادھر ادھر گھوم رہی تھی تب مطنگ مہونی کے پاس گئی تو مطنگ مہونی کی کنیا جو چھوٹی تھی انہوں نے رتی کو دیکھ کر کہا کہ اتنی سندرستری پرابو اپنے آشن میں آئی یہ کیا ہے تو مطنگ مہونی نے دیکھا اور رتی کو نمسکار کیا رتی نے بھی مطنگ مہونی کو نمسکار کیا اور کہا کہ میں اس یادنہ سے پیڑی تھوں کہ میرے پتی کب جن ملیں گے مجھے کب آنند آنم ہوگا مجھے کب سکھ پرابت ہوگا یہ مجھے کچھ تو کچھ بتاؤ مطنگ مہونی نے اپنی کنیا کی طرف دیکھا تو کنیا رو رہی تھی پوچھ رہی تھی کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دو مطنگ تو مہونی تھے تو وہ نے رتی سے کہا ہے رتی اس کنیا کو کچھ تو کھانے کے لیے دے دے تیری اچھا وہ پھرنا کری گی اس نے اپنے پاس جو بھی مٹھائی تھی یا جو بھی کچھ تھا رتی نے مطنگ مہونی کی کنیا کو کھانے کے لیے دیا کھاتے ہیوں مطنگ کنیا آنند ہوگئی بڑی تجھے کیا چاہیے اس نے کہا کہ یہ بتا میرا پتی کبھی سنسار میں آئے گا اور میں کب آنند آنم ہو کر سکنگی میرے جیون میں اچھے دن کب آئیں گے اور میرے دن یہ برے دن کیوں آئے کیوں مجھے سب بھوگنا پڑا تو انہوں نے جیسا ہی اچھے کیا اپنے موہ میں جو دیا تھا اس اچھے کو ہی اس کے موہ میں ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں تجھے جو منتر بولتی ہوں وہ منتر تو کر تب ان کی پتا مطنگ ماؤنی دیکھا ارے ارے یہ کیا کر رہی ہے رتی دیوی ہے وہ دیوتا کہلہ جتی ہے تو اس نے اس کو تیرا اچھے کھلا دیا تیرا جھوٹا کھلا دیا کنیا کی ہشنے لگی تو انہوں نے کہا ایسا کام نہیں کرنا چاہیے وہ دیوتا ہے تو انہوں نے اس کا اچھے دی دیا تو کنیا مطنگ ماؤنی بابا تم ٹھہر جاؤ میں وہ جو چاہتی ہے اس کو میں پردان کرتی ہوں اور انہوں نے جیسا ہے اس کا موہ اچھے کیا اس نے منتر دیا منتر دیا اور کہا ہے رتی ماں تو یہ منتر کر دے تیرا پورو جنمہ تیرا سب جنمہ کارم ہوگا کب کب کام دے جنمہ دینے والے ہیں ریسنس آر میں کب تو آنند کو پردان کرے گی یہ سب آپ کو پردان کرنے کی یہ ویدیا میں تجھے پردان کرتی ہوں کس کو پوچھنے کی ضرورت نے یہ جو موائی کہتی ہوں وہ کر لے انہوں نے کہا موہ دھو کیا بولے نہیں تو انہیں میرا اچھے کھا ہے اسی طرح اچھے کھا دے مجھے سمارن کر ماتنگی مام ہے میرا موہ اچھے کھا رہے اور ابھی کو منتر کر میرے سامنے اور انہیں کیول اور کیول پانچ مالا منتر جب کیا اور اس نے دیکھا کہ اپنا آنی والا جنمہ کیا ہے اور یہ کیوں ہوا تھا اس پرکار سروجن کو وش کرنے والی سروجن کی اس ویدیا کو دینے والی آگے پھوشش کو بتانے والی ماتنگ کنیا کو یہ جنان پرابت ہوا کہ مجھے اگر گریبی ہے تو دنوان ہونے کے لئے کیا کرنا ہے مجھے کچھ کاری ہو رہا ہے تو کاری نہیں ہو رہا ہے ارزن آ رہا ہے تو اس ارزن کو کیس طرح میں نیروان کر سکوں اس کا کیس طرح ختمہ کر سکوں میرے اچھے لئے آنے کے لئے مجھے کیا کرنا چاہیے کس پروجنوں کی دوشن کے کارن میرے پوتر پوتروں کو سکھ نہیں مل رہا ہے یہ سب ماتنگ مہمونی کی ماتنگ کنیا تو بتا اور روز اچسٹھ چاندارن نے ماتنگ مہمونی نے چاندارن کے لئے کارن اسے اچسٹھ چاندارن نے جھوٹے مہمونی چاندارن کہا اور جب اچسٹھ دکھا کر ماتنگ مہمونی کی کنیا جو منتر دیا اس منتر کو ماتارتی نے اس منتر کو آرادنا کی اور انہیں اپنا آنے والا جنمہ دیکھا کہ وہ کتنا سکھنبھو کرنے والی ہے کتنا سریشتہ تاکہ ساتھ جینے والی ہے اس نے دیکھا اور اپنے جیون میں نے آنے والے اردنوں کو جانے کے لئے کس کس دے ہوتا کہ آرادنا کرنے سے اپنے جیون میں کشت سب چلا جائے گا اور صبح کو پرابت کرنے ایسا سوچتے ہوئے ماتنگ مہمونی کو پوچھا اور آج ہی کے دن وہ ماتنگ کنیا کی وہ ساتھنا کرنے کے کارن وہ اپنے آنے والے سکھوں کو آنے والے اردنوں کو نیواران کرتے ہوئے اردن آتے ہیں جیون میں تو اس کا نیواران کیسے کریں یہ بھی اس ساتھنا سے معلوم ہوتا ہے اسے ماتنگی ساتھنا کہا گیا ہے کسی پرکار آج کی دن کرن پشاکنے کی ساتھنا ہو ماتنگی ساتھنا ہو ماتنگی ساتھنا کرنے والی نشتر روپ سے یا تو پان کھایا یا لڑو کھایا یا کچھ تو بھی اپنے موں میں رکھ کر مینہ بودھ ہوئے ہی اس منتر کی مہارا پانچ مہارا کریں آپ سویم دیکھیں گے کہ آپ کو اتنا تو جیانے لگے اتنا جیان ضرور ہوگا کہ آپ کی جیون میں کوئی کشٹ آ رہا ہے تو اس کشٹ کی نیواران کیلئے آپ کو کیا کرنے سے وہ کشٹ چلا جائے گا آپ کی جیون میں کچھ دکھ ہو رہا ہے تو اس دکھ کو جانے کہ کس پرکار کون سے ماتنگ کرنے سے ہوگا سادنہ کو کہا گیا اسی پرکار ہمارے جن میں ہم چکرورتی وکرمہ دیتی کا نام سنا تھا جو ان کے بھائی بھرترہری اور وہ مہاکالی کے سادھک تھے مہاکالی کے سادھک کھونے یہ بات بھی ان میں ایک دکھت یہ تھی کہ بھائی دونوں بھائی بھی راجی کو کس طرف پرابط کر دے وکرمہ دیتی کا کہنا یہ تھا کہ میں یہ ساری چیزیں چھوڑ کر سنیاس لے کر چلا جاؤں گا اور بھرترہری کا کہنا تھا میں سارے راجی کو لے کر بھوگوں گا مہاکالی کے پاس دونوں گئے دونوں بھی ایک تانترک کے پاس جاتے تھے انس تانترکوں سے یہ پوچھتے تھے کہ میرا بھائی سب کو چھوڑ کر چلا جائے اور میں راجہ بن جاؤں اور وکرمہ دیتی کہتے تھے کہ میں اس سب کو چھوڑ کر میں سنیاس لے گا لیکن پرجا کا کہنا تھا کہ وکرمہ دیتی ایک سیشت راجہ وہ اگر راجہ ہوگا تو لوگ کلیان ہوگا وہ ہم سے چھوڑ کر نجا ہے سبھی لوگ وکرمہ دیتی سے پرکتنا کر رہے تھے کہ تم ہی راجہ بن کر رہو اور بھرترہری کہے دیتے تھے کہ میں راجہ کیسے بنوں لیکن بھرترہری کے تانترک نے ان کو کہا تھا میں تجھے ایک مارک بتا سکتا ہوں کیا تو ایسا کر مہاکالی کے مندر میں جا جا کر یہ بات کر کہ وکرمہ دیتی کو کسی بھی پرکار کو کسی بھی پرکار سے مہاکالی کو بلی دے دے تو راجہ بنے گا تو چرکار سے ستھائی تک راجہ بنے گا اب اس کے جئے کیا کرنا ہے بھرترہری سے اس نے لگا تو اس نے کہا ایک بات کر تم دونوں مل کر مہاکالی کے مندر کو جاؤ اور مہاکالی کو مندر کے جانے کے بعد تو کہہ کر کہہ دے وکرمہ دیتی مہا راجہ کو کہ تو ساشٹھانگ نمسکار پر مہاکالی کو تو آج جو بھی پرکار کرے گا وہ تیری اچھا پھر نہ کرے گا دونوں بھائیت مہاکالی کے پاس جانا تھا لیکن اس سے پہلے وکرمہ دیتی کی جو گروہ تھے انہوں نے کہا کہ ہے وکرمہ دیتی تو جانے سے پہلے ایک بات سوچ لے تیرا بھائی تیری اچھا پھر نہ کرنے کے لیے مہاکالی کے ساتھ اگر وہ آتا ہے تو کچھ دال میں کالا ہے تو جاگر اکیلہ بھی پہلتنا کر سکتا ہے لیکن وہ کیوں آنا چاہ رہا ہے پھر اس کا اس کا دیان کیسے ہو تو انہوں نے کہا اس سنسار میں وائی روپ سے ایک یہاں کے وٹوش پر ویتال رہتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے وہ مہاکالی کا گنہ ہے اگر تُو اس کو جا کے پھوچھتا ہے تو تیری اچھا پھر نہ ہوگی اور وہ کیا کرنا ہے تیری جیون میں بتا دے گا وکرمہ دیتے گئے تو انہیں وٹوش پر کچھ بھی نہیں دکھا تب ان کے گروہ نے جو منتر دیا اور کہا کہ اس پرکار تو یہ آج ہو رکا کے دن پھرنے ما کے دن اس سادنہ کو پانچ بار کر ویتال آ جائے گا ویتال آیا اور ویتال نے آنے کے بعد وکرمہ دیت نے کہا کالا ہے وہ مجھے کچھ 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 کسی پرکار کی کا دوشن میں جرہا رہا ہے تو ویتال نے ہس کر کہا کہ یہ ویدھان ہے میں تجھے بتاتا ہوں تو جب بھی مہا کالی کے پاس جائے گا میں جیسا کہتا ہوں وہ ایسا کر اس ویتال نے وکرمہ دیتے کو بتلایا کہ تجھے اس پرکار کرنا ہے جب دونوں مل کر مہا کالی کے پاس گئے تو بھرتو رہ نے کہا دیکھ بھئیہ وکرمہ دیتے ہیں تجھے ابھی مہا کالی کے چرنوں کے دونوں امگوٹھوں کو دیکھ کر تیرا سرکر ساشٹانگ نمسکار کرنا ہے تو ساشٹانگ نمسکار کر لے تیری اچھا پون ہو جائے گا تب ویتال کو اس نے یاد کر کے کہا کہ بھئیہ مجھے یہ پتہ نہیں ساشٹانگ نمسکار کسی کہتے ہیں کس طرح ساشٹانگ نمسکار نمسکار اپنا تو ایک ہی آنگ ہے ساشٹانگ کہاں ہے آٹھ آنگ کہاں ہے یہ تو بتا اب بھرترہری کو لگا کس کو اتنا بھی نہیں ملوں ہرے بیٹا آشٹانگ کہاں مطلب ہوتا ہے ایک سر دونوں باغو دونوں گھٹنے دونوں پیر اور اپنا پی اس پرکار آٹھ آنگ ہوئے یہ آٹھ آنگ بھی جب شریر کو لگا نمسکار کرتے ہیں اس کو آشٹانگ کہاں گیا ہے بھائیہ یہ نمسکار تو مجھے کرنے ہی نہیں آتا آپ بتاؤ نہ بھرترہری بولے اس کو تو کچھ جیان نہیں ہے آپ پر کر دیں گے بھرترہ کی جیسے ہی نمسکار کرنے لیٹ گئے بھکرمہ دیتی نے اپنی تلوار بھائی اور بھائی قتم دیا ایک جیان بھتال نے دیا تھا کہ اس پر کار کر بھائی کو تیرا کام ہو جائے گا جب بھرترہری کا سر کٹ گیا تو پھر بھکرمہ دیتی نے مہاکالی سے پھراتھنا کیا کہا کہ میرے بھائی کی اس دشتتہ کو زندہ کر دیا اور بھرترہری جب کھڑا ہو کر ہوا دیکھا تو بھائیہ تُو نے جو گلتی کرنی چاہیی تھی مجھے مارنے کی تُو نے یوزنا بنائی تھی اس یوزنا کو میں نے ویتال سادنہ سے اس یوزنا کو میں نے ختم کر دیا ہے اور ویتال نے مجھے بتایا کہ تُو ایسا کرنے والا ہے میں تجھے اس گیان کو دینے کے لیے کیا آج تُو زندہ ہے اب تُو چاہتا ہے تو میں راج دے کر چلے جانے کے لیے تیار ہو تب بھرترہری کو پسچا تاب ہوا اور وہ بھائیہ کو کہا کہ نہیں تُو ہی راجہ بن جا میں اس انسار کو چھوڑ دی جاتا ہوں اسے بھرترہری شتک تین ہیں نیتی شتک ہے سنگار شتک ہے اور ویراغی شتک نام کے دین بہت سننر ہے اور اس انسار میں بہت اس رشتتہ کے ساتھ اس بھرترہری شتک کا پاٹ آج بھی کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بھرترہری شتک بھرترہری راجہ تھے ان کی پتنی تھی پنگلا نام کی پنگلا نام کی پتنی تھی تو وہ پنگلا اتنی پریم جائے تھی کہ بہت ایک دن کیا ہوا پنگلا اور بھرترہری دونوں بیٹھے تھے تو بھرترہری کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں چھوڑ کر ایک منٹ کیلئے نہیں رہ سکتی تو میں بہت پریم کرتی ہوں تو بھرترہری راجہ کو لگا کہ اس طرح یہ روز میرے کو پریم کہتی ہے تو اگر وہ کہتا ہے کہ میں مر گیا تو تو کیسے کرو گی بھلے میں تو تم مر جاتے تو میں بھی مر جاؤں گی ستھی جاؤں گی ایسا نہیں ہو سکتا میں پہلے مروں اور تم باب میں مریں میں تو تمہیں بہت پریم کرتی ہوں میں پہلے ہی مر جاؤں گی بھرترہری کو لگا کے سچوچے مرتی ہیں ایک بار دیکھیں گے تو سہی کیا ہوتا ہے بھرترہری جنگل میں گیا اور اپنے کپڑوں کو کسی جو اچھے پشو کے رکت میں کپڑے لے جا کر دے دیں سینک جیسا راجہ نے کہا بھرترہری نے وہ کپڑے لے دیں اور پتنی کے پاس پنگلہ کے پاس گئے اور کہا کہ راجہ کو شیر نے کھا لیا اور راجہ مر گئے اسی کشن ایک منٹ بھی ناگزار کرتے ہوئے پنگلہ نے چھتا رچائی اس کپڑے کو اپنے ہاتھ پہ لے کر آگے 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 ستھی ہو گئی جل گئی جل یہ بات بھرترہری کو معلوم ہوئی کہ میرے پتنی اتنا میرے سے پرائم کرتے ہیں اور میں نے اس پرائم پتنی کے پتنی اتنا گوڑلہ بہت دکھی ہو گئے سمشان میں آئے اس کے چھتا کے پاس بہت کر رونے لگے بہت ہی رونے لگے اب ان کو وہاں سے اٹھنے کا نہیں کوئی لے جانے کے لئے آئے تو بھرے میں نے پتنی کے ساتھ گھوڑ رہنیا کے آئے میری پتنی انوشک بھوڑ سے مر گئی ایسا بہت ہی رونے لگے تین تین چار چار دن ہو گئے وہ وہاں ہی رونے لگے روتے ہوئے بیٹھ گئے اس سمیہ گوڑکنات جی وہاں ہی سے گزر رہے تھے تو سبھی پراجانی کہا کہ ہمارے بھرترہاری جو راجہ ہے اس کی پتنی پنگلہ مر جانے کے کارل میں بہت دکھی ہو کر رہے ہیں وہ کبھی آنے ہیں کسی بھائی کو نہیں سنجھے کھانا پینا سب چھوڑ دیئے ہیں سوشان میں چتہ کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں گوڑکنات جی آپ تو مہان سنت کہلاتے ہیں مہان یوگی کہلاتے ہیں کچھ نہ کچھ کرو اور بھرترہ جی کو باہر لالو گوڑکنات جی بھرترہ جی یہاں سمیہ شان میں رو رہے تھے تو ایک مٹکی کی ہنڈی لے کر بھرترہ جی ان کے پاس سے جا رہے تھے جاتے جاتے ٹھوکر لگی اور گرے اور نیچے ہنڈی گر کے ٹوٹ گئی اب بھرترہ ہری اس بھرترہ گوڑکنات جی جو تھے بھرترہ ہری سے بھی جور جور سے چلا کر رہنے لگے بھرترہ نے دیکھا یہ میرے سے بھی جور سے چلا رہا ہے اے بھائی کیا ہوا ایسا کیوں چلا رہا ہے مرے کیوں ڈسٹرپ کر رہا ہے تو اس نے کہا میری ہنڈی ٹوٹ گئی پھوٹ گئی ہے آرے بھرکھ ہے ہنڈی پھوٹ گئی تو روتے ہیں کیا دوسری ہنڈی لائے دیتا ہوں مجھے وہ ہنڈی چاہیے ہو آرے وہ ہنڈی کیسے رہتے ہیں ہنڈی کے لیے روتے ہیں کیا کوئی تو بھی ایک ہنڈی نہیں تو دوسری ہنڈی لائے دیتے ہیں آرے بھائی میں نے سنا ہے یہاں بھرترہ ہری نام کا راجہ ہے اس کی پتنی گئی تو وہ رو رہا ہے اب تو میں میری ہنڈی کے لیے کیوں نہیں روں بھرترہ نے کہا کیوں تو بھلے وہ اگر رو رہا ہے اس کی ہنڈی کے لیے وہ نہیں آتی اس کو بھی پتا ہے جو پتنی جل گئی ہے تو وہ رو رہا ہے تو میری ہنڈی کے لیے میں کیوں نہیں رہوں میں بھی روتا ہوں دوسری ہنڈ لے گا اس نے کہا آرے وہ بھرترہ ہری میں ہی ہوں تو بھلے کیوں رو رہے ہو اتنی دن سے کیا مر گئی سے پھر آئی گی کیا جب میری پھوٹی ہنڈی پھر نہیں آستی تو تمہارا وہی شریع وہ پھوٹا ہوا جلا ہوا پھر نہیں آتا تو اس نے کہا نئی نئی میں اس کے ساتھ ہی مر جاؤں گا تو اس نے کہا کی میں تیری ہنڈی تیرے کو لا کے دے سکتا ہوں ایسے ہزار سو ہنڈیاں لا کے دے سکتا ہوں کیا تم میرے پنگلا کو لا کے دے سکتے ہو تو گورک ناتھ نے کہا میں تمہارے پنگلا کو اگر لا کے دے دوں تو تم سمشان چھوڑو گے کیا ایسا ہو سکتا ہے ان نے کہا ہو سکتا ہے تم پہلے میرے وچان دو کہ تم سمشان چھوڑو کر پھر راج میں جاؤ گے راجہ پرترہ دی نے ایک سو اٹھ ہنڈیاں مانگوائیں اور گورک ناتھ نے اپنے منتظرن جیونی منتظر سے اس راہ پر پانی جیسے ایچھرکا ایک سو اٹھ پنگلایاں کھڑی ہو گئے اور گولے تیری پتنی کو پہچان پرترہ دیکھ رہے تھے کہ اپنے پتنی کون ہے ایک سو اٹھ سیم سکریاں کھڑی ہوئی تھی بولے کہ مر گئی تیرے پتنی کو تو نہیں پہچان سکتا تو کس کے پریم کرتا ہے اور یہاں ہی جگہ تیری پتنی رہتی تم ایک سو اٹھ بھرترہ رہی کے سٹھے کتا ہوں دیکھو تیرے کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی تو نے کہا ٹھیک ہے کر کے بتاؤ بھرترہ رہی کے ایک سو اٹھ شریر کو نیرمان کیا اور کہا ہے پنگلا تو تیرے پتی کو پہچان تیرے پتی کو ان ایک سو اٹھ پتنوں میں سے تیرا پتی کون ہے اس کے لئے پہچان اس کے لئے دیکھ لے اس کو پکار تو وہ وہاں کھڑے کھڑی یہ کہنے لگی کہ نات میں یہاں سے چلی جا رہے ہوں اور میں گھر میں وہ کھیر پکا رہے ہوں جو تمہیں بہت پسند ہے اچھا ہو تو آپ نہیں تو میں چلی گئی ایک سو اٹھ میں سے سچا بھرترہ رہی تھا تھا اس کے پیچھے گیا اور اس نے کہا کہ دیکھ پہچان لے اس کی پہچان ہے لیکن یہ کاریت تو نہیں کر سکا اس لئے پتنی کا پریم تیریوں پر زیادہ ہے اب پنگلا کو چھوڑ دیا جہاں اس کے بعد میں غیرہ کشتک ہوا اور انہیں اس رنگارشت سے غیرہ کشتک ہوا ایسے بھرتوریر تھے اس میں بھی اس میں بھی وہاں ویتال سعرنا تھی جو گنیان پھران کرنے والی گھرہ کشنات میں کہا تیرے بھائی نے جو ویتال سعرنا کیے اس کو کر اور تو گنیان کو پرابط کر جیسے وکرمہ دیت مہاراجہ ہوئے ان کو بتیس مہا یگنیوں کا آسن ان کے پاس تھا چھتیسی کہتے ہیں سیحہ سن باتیسی کہتے ہیں اس بتیس یگنیوں کا آسن ان کے پاس تھا یہ انہی کی دین تھی اس سعرناوں سے وہ مہاراجہ ہوئی چکرہ اٹھتی ہوئے لوگ کلیان انہوں نے کیا ان کے پاس سارا آئیشواری تھا جتنے دن وکرمہ دیتی کہتے ہیں راج میں رہتے تھے انہوں نے اجین کی اونتی نگری کو مہاکال کو انہوں نے ستھاپنا کی وکرمہ دیتی کہ ایک سموت بھی چلتا ہے جیسے شالی بھانشک ہے وکرم سموت بھی چلتا ہے ایسے مہان یدھائیں ہیں یا ایسے مہان راجائیں ہیں جن کو یہ ویتال سدھی تھی آج اس ورکہ دھن کے وشیش پرو پر آپ کو ایک تینوں سادنہ میں دے رہا ہوں جن کو جو سادنہ کر کے اپنی جیون کو اجول بنانا ہے چکرورتی بنانا ہے جنان پرابط کرنا ہے آنند پرابط کرنا ہے سکھ پرابط کرنا ہے آج آپ کی جیون میں میں نہیں کہتا کہ آپ کو دیوتا کو پرتکش کرو آج نہیں کہتا کہ تم آدھیان میں یوگی بنو یا تمہاری کندرنی جاگرنٹ کرو کو کچھ نہیں کہتا تم آئیشورت یوان بنو آنندی بنو سکھی بنو اس کے لئے سادنہ پرانتا رہا ہوں آپ کو جو بھی سادنہ ان تینوں میں اچھے لگے اوہ لوگ ہوری کا دھن کے بعد اس سادنہوں کو کرے کیول اور کیول چھوٹی چھوٹی سادنہ ہے اور جو کام جس سادنہ کو صدق کرنے کے لئے 21 دن ایک لاگ سوالاگ جب پانچ لاگ جب کرنا پڑتا ہے اجھوڑی کا دھن کے دن کیول چھوٹی سادنہ 21 مانا یا 25 مانا کے 20 مانا کیس میں سادنہ صدق ہونے لگتی ہے سادنہ صدق پرتکشہ پرتکشہ نشی طرف سے ہوتی ہے یہ جنمہ نہیں اگلا دن میں کسی جنمہ جو آپ کی سادنہ جو بیج بویا ہے تو مکشر ہوگا ہی فل دے گا ہی بیج اگر بوتے ہیں بہت سے لوگ ایک انگری ہمیں سادنہ کے فل نے ملا آج تمہیں بیج بویا ہے تو اس کو بڑھنے کے لئے تو پتی آئیں گے فول آئیں گے تو فل لگیں گے وہ فل تمہارے لئے نہیں تو آنے والے پیڈی کے لئے تو ہوں گے تمہاری سونش کے لئے تو ہوں گے اس لئے تمہیں یہ سادنہ سمپن ضرور کرنی ہے آج تمہیں سادنہ کروگے تو یہ سادنہ ایک میں ایک نہیں تمہیں ضرور فل دے گی اب بہت دنوں کی بات کبھی کبھی ہمارے جیپ کارٹی جی کہتے ہیں مجھے گر جی کیا بات کرتے ہیں سالہ ہمارے دوست ہیں سادنہ نہیں کرتے مٹی نہیں کرتے کچھ بھی نہیں کرتے آج وہ کرڑو پتی ہے اور ہم سادنہ کرتے جاں بٹھیں وہاں ہی بٹھیں میں نے جیپ کارٹی سے ایک کہا کہ وہ پوری جن میں سادنہ کیا ہے آج فل بھوگ رہا ہے تم آج سادنہ کرو آگنیوالی پیٹے میں بھوگ گئے تمہاری یہ سادنہ کا ایک دھان تم کر کے تو دیکھو وہ اچانک تھنوان نہیں ہوا اس کے پیچھے جو کوئی بھی شکتی تھی جو کوئی بھی دیویتا تھی اس کی سادنہ کا بل تھا آج میں تمہیں بھی اشیروا دیتا ہوں کہ ایسی سادنہ آپ سمپن کریں اور دیویتا کو پرابت کریں جو مارگ پرمپنج صدقر دیر صاحب ہم اس مارگ پر چلتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ آنے والا ہمارا کل کیا ہو آنے والا کل میں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں سدھارشم پہنچنے کے لئے صادق بن کر کیا کرنا ہے ایسے صادق بنوں کی سامرتیوان دریدر نہیں بھیکاری نہیں آج ہمارے کوکاٹی صاحب کوئی دریدر نہیں رہنا چاہیے اگر میرے گروہ جی کا شش ہے تو وہ دھنوان اور سوکھان آنے والا آنڈیت ہونا ہی چاہیے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیوں قریب ہے مجھے آج بھی یاد ہے پہلی بار میں جب گروہ جی کو دو بس لے کر سادنا شیویر کے لئے بنگلور گیا تھا سکیبل میرے ہی لوگ تھے دو بس والے لوگ اور بنگلور کے کرنا ٹکلے کے پانچ دس لوگ تھے شیویر آرمب ہوا تو گروہ جی کو بہت خوشی ہوئی کہ میں نے دو بس کے لوگ لوگوں کو لے کر آیا ہے اور مجھے کنڈا اور یہ بھاشا یہ آتی ہے تو گروہ جی نے کہا انیل جوشی تو آ اور دو بات تیاری بھاشا میں سمجھا مجھے اتنا آنند ہوا کہ گروہ جی نے بلا کر میرا نام لے کر سٹیج بھی بلایا اور مجھے گروہ جی کے سامنے بات کرنے کے لئے گروہ جی کہہ رہے ہیں تو میں نے اٹھ کر گروہ جی کو نمسکار کرتے ہوئے میرے آنکھوں میں آنسواتے میں میں نے کہا ایک میں مٹی کے دھول کے برابر گروہ جی کی چلڑوں کے دھول کے برابر ایک کاکینچن ایک شکتی ہین ایسا میں آج گروہ جی کی بلانے پر یہ بات کرنے گروہ جی نے مجھے یہ جو اوسر دیا ہے ایسا اتنا ہی کہا تو گروہ جی نے میرے ہاتھ سے مائک کھینچ لیا میں پریشان ہوں کہا میں نے کیا قلدی کریا گوہ جی نے کہا یہ جوشی ہے نا یہ نہیں جانتا جس نے ناراہندت سریمانی سرگردی کی چلڑ پڑے وہ آکینچن اور دھول ہوئی نہیں سکتا وہ دھنوان ہی ہوتا ہے وہ آئیشو ریوان ہوتا ہے وہ آکینچن نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد میں نے کبھی کتنی ہی سبھائیں کتنی ہی شیوروے کبھی میرے میرے کو آکینچن یا آسمرت میں نے کہا میں نے سامرتھوان کہا آپ کو بھی میں یہ ہوئی کہہ رہا ہوں آگر آپ گروہ منتر جب کتنی گروہ چالڑ پہ ہیں تو آپ آکینچن نہیں ہیں آسمرت نہیں ہیں غریب نہیں ہیں آپ دھنوان ہیں آئیشو ریوان ہے اس کو کیا آنا ہے آلدت سوان آلد آپ کے ساتھ ہمائیں ان سازداؤں کو آپ کو کرنے کے لئے کہتا ہوں اور کل سبھے بھی ایک ان سوی سازداؤں سے دیو سازدنا سبھے بھی پردار کروں گا ابھی حولی کا ستوتر اور اچھرمم بھی لے کر ہم حولی کا دھن کے پاس جائیں گے اس کے بعد کا کارکرم کو کٹی جی سمجھائیں گے کیا کھانا دینے والے ہیں یا حولی کا دھن کے بعد دینے والے ہیں کو کٹی جی سمجھائیں گے آئیشو پہلے کھانا یا پہلے حولی کا دھن بعد میں سازدنا آپ سمجھاؤ ویسائی کارکرم ہوگا آگی چلے گا موسیقی